بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد فران مغل میں اپنے یوٹیوب چینل سٹار ہونڈا کیر سینٹر پہ آپ کو کشامدید کہتا ہوں جی تو دوستو آج کی یہ تین چار منٹ کی ویڈیو آپ کے لیے بڑی اہم ہے چاہے کسٹمر ہے دیکھنے والا کو کسٹمر ہے مطلب کہ کوئی مکینک ہے کوئی نئی مکینک کوئی دیکھنے والا جس کے پاس وان ٹو فائیو ہے اکثر ہی اس کے پاس یہی مسئلہ آتا ہے کہ یہ ڈرامبوش جو ہوتے ہیں نکالتے نکالتے مکینک جو ہے نا یہ خراب کر دیتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ڈرامبوش نکالنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے تو بینہ کسی ٹائم کو ویچ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو دوستو ویل وغیرہ ہم نے نکال لیا ویل نکال گیا اب ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ڈرامبوش ابھی اس کے اندر ہے اس کی مدد سے یہ ڈرامبوش نکال لیں گے سارے باہر یہ سارے ایسے نکال کے اگر یہ فٹ ہوں گے پھر آپ نے اس کو نہیں نکالنا پھر تو ہب ٹوٹنی ہی ٹوٹنی تا ہے ہب ٹوٹنی ہے ہم نے اپنا کام بھی کرنا ہے اور ہب بھی اب ہم نے کیا کرنا اکثر ہے کسٹمر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ویل کو پکرا جی جاؤ گیس ویلڈنگ والے کے پاس جاؤ اس کا یہ نکلوا گیا اس کا کیا نقصان ہوتا ہے ہب جو ہے نا کالی ہو جاتی ہے اب ہم نے گیس ویلڈنگ والے کے پاس بنی جانا اور ہم نے ڈرامبوش بھی نکالنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چاروں ہم نے ایسے نکالنا ہے یہ نکل گئے اس کے بعد آپ نے یہ نکر پہ پیج کاس یہ نکر پہ لگانا ہے یہ یہ دیکھیں پیج کاس لوے والا ہونا جائے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد ایسے آپ نے یہ بنا آکے بلکل سیدھا ٹھوکنا یہ سیدھا ٹھوکے یہ ہمارا ڈرامبوش ایسے بھائی نکل لے گا یہ اکثر کیا ہوتا ہے میکینک جو ہے زیادہ تر میرے بھائیاں وہ بھی ادھر سے مارتے ہیں یعنی کہ یہ چیز ادھر سے یہ ادھر سے نکر اس کی بناتی ہیں ادھر سے نکر نہیں بنانی چاہیے یہ اصل میں جو طریقہ یہ ادھر سے بنانی چاہیے نکر یہ دیکھیں یہ بلکل ایزی ہے یہ سارا طریقہ ایزی ہے یہ دیکھیں آپ بلکل ایزی طریقے سے یہ سارے ڈرامبوش نکال لیں ہم نے آپ کو بھی نہیں توڑنا اور ڈرامبوش بھی ہم نے چاروں نکال لیں یہ ہلکی ہلکی کسی جگہ ایسے کار کے بناتے رہنے ڈرامبوش کی ٹھیک ہے اور یہ وہ فائنل ہو گیا اب یہ باہر نکل جائے گا ایسے کام کوئی بھی ہے اس کا ایک نہ ایک طریقہ ہوتا ہے تھوڑی سے نبا ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ذہن سے کام بس لینا آپ نے یہ دیکھیں یہ جگہ بھی بنا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ نکل گیا یہ دیکھیں اب ایک طرف سے یہ نہیں نکل رہا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو دوسری طرف سے اس کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈرامبوش نکل گیا یہ سمپل سا طریقہ ڈرامبوش نکالنے کا فیڈ کرنے کا بھی طریقہ آپ کو دکھاتے ہیں جی تو دوستو اکثر کسٹمر بھی کہتے ہیں کہ یار کوئی نورمل سے ڈال دو تو نورمل سے نہیں دلوانے جائے ڈرامبوش ہمیسا سن جپان کے دلوائیں اگر آپ سن جپان کے نہیں دلوائیں سکتے تو آپ سوزا کی کمپنی ہیں جو کہ اچھی ہے کامرین میں اچھی ہے وہ ڈلوالے آپ لوکل بوش وغیرہ ڈلوائیں گے اس کا نقصان یہ ہے ہفتے دس دن بعد یہاں ایک ماہ نکال جائے گا زیادہ سے زیادہ جیسا کہ گرمیاں آ رہی ہیں اس میں ڈرامبوش بھی ٹوٹ جائیں گے یہ جتنی بار لگیں گے جتنی بار نکلیں گے اس کا جو سائز ہے ہول کا یہ سائز ڈاؤن ہو جائے گا جس کی وجہ آپ جپانی ڈالیں ہیں کون سے بھی ڈالیں یہ بوش ایسے ہی فٹ ہو جائے گا ابھی اس کا سائز ٹھیک ہے کسٹمر کہتے ہیں یا اچھی چیز لگاؤ جپانی چیز لگاؤ بعد میں مجھے مسئلہ نہ آئے تو ہم یہ سن جپان کے ڈرامبوش اس میں فٹ کریں گے آئیں آپ کو فٹنگ کا بھی طریقہ دکھا دیں یہ دیکھیں دوستو سن جپان کے ایک لمبر ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے سیمپلی ایسے لگانے ہیں یہ ہلکہ ہلکہ سا ہم نے اس کو بٹھانا ہے چاروں کو بٹھا لیں نا ہلکہ ہلکہ سا ٹھیک ہے جلدبادی نہیں کرنی اس کو نا تھوکنے میں جلدبادی کریں گے تو آپ کہے یہ جو نکریاں کنارہ ہیں یہ جو ہے نا خراب ہو سکتا ہے کرائک ہو سکتا ہے ہم نے نقصان نہیں کرنا اکثر جو نیو دکان آپ کو اچھا لگے بائیکی ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبکرائب چینل کو ضرور کرنا ہے آپ ٹھیک ہے یہ چاروں بوش ہم نے الگل کے لگا لیے اس کے بعد ہم نے یہ وان ٹو فائیو کے کونڈ آٹ کی پن ہے اس کی مدد سے ہم بیرنگ بھی تھوکتے ہیں اس کی مدد سے اب ہم یہ چاروں بوش کو بھی فٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل ایزی طریقے سے فٹنگ کر لیں گے چاروں کو یہ دیکھیں کوئی زور زمائی نہیں بلکل فٹ جا رہے ہیں اب بوش مکمل بلکل فٹ ہو گئے اس میں کوئی لوزنگ کوئی پلے وغیرہ نہیں ہے رامبوش لگانے کے بعد ہم اس کی گراری کو فٹ کر لیں گے گراری فٹ کرنے کا جو اصل طریقہ ہے اکثر ہوتا ہے ایک ہی طرف تھک 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 لگا کے گراری ایک ہی طرف فٹ ہو جاتی ہے مطلب کہ وہ غلط طریقے سے فٹ ہوتی ہے اصل جو طریقہ ہے اس کا یہ طریقہ ہے چاروں کناروں پر ہلکی ہلکی سی چور لگا کے اس کو ہم بٹھا لیں گے اس کے بعد ہم یہ لاکھ کو لگا لیں گے لاکھ پلاس کی مدد سے ہم اس کو لاکھ کو بٹھا لیں گے یہ دیکھیں لاکھ بٹھا گیا آپ نے یہ چیز کی تسلی کر لی نہیں ہے کہ لاکھ بلکل فٹ ہو گیا یہ بلکل فٹ ہو گیا جی تو دوستو آج کی آپ کیسے فٹ کی ہیں ڈرامبوش فٹ کرنے کا جو اصل طریقہ وہ آپ کا بتایا ہے اکثر جو مکینک حضرات ہوتے ہیں وہ جی گیس ویلڈنگ پالے کے پاس لے جاؤ یا خود کوشش کرتے ہیں ہاں ٹوڑ جاتی ہے تو جن جن جو بھائی مکینک دیکھ رہے ہیں اگر میری ویڈیو وغیرہ اچھی لگے اگر جن کے پاس ون ٹو فائیو ہے ان کو بھی ویڈیو میری اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اکثر ہوتے ہیں میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر آگے چل جاتے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے اور ویڈیو کو لائک بھی نہیں کرتے تو آپ کی میرے بانی سر لازمی لائک بغیرہ ضرور کیا کریں میں بہت منس سے یہ ویڈیو بغیرہ بناتا ہوں اگر بھائی کی ویڈیوز اچھی لگے تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں ابھی کے لئے افران بھائی کو اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ